اسلام علیکم بیٹا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن آف ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر کے فارمیشن کیا ہے اس کے کیا کچھ ریجنز پھر ان کی ڈاپنگ پراسس کس طرح سے کی جاتی ہے پھر جب ایک ٹرانزیسٹر کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے کس طرح سے اس کی بائسنگ کرتے ہیں اس کی ٹائپس کے بحاظ پر ہم نے دیکھا تھا کہ ان پی ان ٹرانزیسٹر کی الگ طرح سے بائسنگ تھی اور پھر پی ان پی ان کی بھی الگ طرح سے بائسنگ تھی الگ طرح کی اس سے لئے کہہ رہا ہوں رولز سے میں لیکن ان کے جو کنیکشنز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں ٹرانزیسٹر ایز ایز ایمپلیفائر دہ موست ایمپارٹن لانگ قویشن آف دس چپٹر اس چپٹر میں سے لانگ قویشن کے طور پر بیٹا پک کیا جاتا ہے اس کو بیٹا پہلے انڈرسینڈ کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایسے بیٹا کہتے ہیں ایمپلیفائر ٹرانزیسٹر ہیر اس بیٹا ہمارے پاس این پی این ٹرانزیسٹر ہے این پی این یہ ایمیٹر بیس اور یہ کولیکٹر ہو گیا ہمارا این پی این ٹرانزیسٹر کس طرح سے ایز این ایمپلیفائر استعمال ہوتا ہے اس کی بلاک ڈائیگرام بیٹا یہاں پر دکھائی گئی ہے یہاں سے غور کریں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی ایک ٹرانزیسٹر کے لیے ہم نے ایمیٹر بیس جنگشن کو فارورڈ رکھنا ہے اور یہاں پر غور کر لیں ایمیٹر بیس جنگشن یہ ہے یہ این ہے تو این کو نیگٹیب سے اور یہ پی ہے پی ریجن کو پازٹیب سے کنیکٹ کرنا ہے تو اس طرح سے اس کے فارورڈ بائسنگ ہو جائے گی اور دوسری طرف کولیکٹر بیس جنگشن کو ریورس رکھنا ہے تو کولیکٹر کے اوپر دیکھیں بیٹا نیگٹیب اینڈ ٹائپ ہے یہاں پر اینڈ ٹائپ کو یہاں پازٹیب کے ساتھ اور پی ٹائپ کو نیگٹیب کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی ریورس بائسنگ ہے اب سمپلی اگر اس ٹرانزیسٹر کے لیے وہ ہم کرنٹ فلو دیکھنا چاہیں گے تو بیس کرنٹ یہاں پر کیا ہوگا بیس کا کرنٹ بیٹا ہمیشہ کے بیس ایمیٹر وولٹیج کے اکراس وولٹیج کیا ہے اور بیس ایمیٹر جنگشن کی ریزیسٹنس کیا ہے اس سے ہمیں حاصل ہوگا بھائی اوہم لا سمپل ہم اوہم لا ہی بیٹا لگاتے ہیں یہ لا ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے بیس کے کرنٹ کو فائنڈ کرنا ہے اوہم لا سے وی برابر ہے آئی آر تو یہاں سے آپ کوئی بھی کرنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو وی اوور آر بنتا ہے اب آئی بیس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہاں سے آئی بی بیس کرنٹ برابر ہوگا بیٹا بیس ایمیٹر جنگشن کے پر وولٹیج کیا ہے اور بیس ایمیٹر ریجن کے اندر بیٹا اس کے انٹرنل ریزیسٹنس کیا ہے اس جنگشن کے اکراس وہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دینی ہے اکارڈکٹو ڈیفنیشن آف وہ حملہ تو آئی بی برابر ہے وی بی ای آر آئی ای ٹرانزیسٹر ایمپلی فائی بیس کرنٹ بیٹا ٹائم ظاہری سی بات ہے ہم گین آف ٹرانزیسٹر یہ دیکھ چکے تھے یہ بیٹا ٹائم انکریز کر لے گا اگر ایمپلی فائیر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو اسی بھیہاں پر آٹپٹ کرنٹ ہمارے پاس کولیکٹر کے اکراس ملتا ہے اور اس ریزیسٹنسی کے اکراس ٹھیک ہے بیٹا یہاں ہمیں آؤٹ مل رہی ہوتے ہیں یہ ہم آلرہی دیکھ چکے ہیں اپنے اس ٹرانزیسٹر کی فارمیشن کے اندر اب آنے والے کرنٹ کو بیٹا ٹائم یہ بڑھا دیتا ہے ہم نے بیٹا کے ساب جسٹ ملٹیپلائی کر لینا ہے اب بیٹا تو ویسے رہے گا بیٹا آئی بی کی ویلی یہاں سے اٹھا کے ہم نے پٹ کر دینا ہے وی بی ای ڈیوائیڈڈ بائی آر آئی ای اب آؤٹپٹ وولٹیج اگر فائنڈ کرنا ہے تو آؤٹپٹ وولٹیج کے لیے ہمیں بیٹا کی ویل لگانا پڑے گا کرچف وولٹیج رول چپٹر نمبر تھرٹین آپ کی اسی سٹر ٹو کی فیزیکسی کے اندر ہم ان رولز کو بڑا بریفلی طور پر دیکھیں گے بیٹا کی ویل رول ہے کیا کرچف وولٹیج رول اس رول کے مطابق سم آف آل دی وولٹیج چینجز این آ کلوزڈ سرکٹ اس ایکول ٹو زیرو کسی بھی ایک کلوزڈ سرکٹ کے اکراس جتنے بھی آپ وولٹیج چینجز لے رہے ہوتے ہیں ان کا سمزیرو کے برابر ہوتا ہے اب اس کے لیے دو میجر پوائنٹس ہیں جو آپ نے بیٹا ذہن میں رکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک سورس کے لیے یا کسی بھی ای 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 ف سورس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے اگر تو کرنٹ کی ڈائریکشن آپ نے جو لوپ کے اندر کرنٹ کو خود سے اپنی طرف سے کلاک وائز جائنٹی کلاک وائز کرنٹ کو فلو کرانا ہوتا ہے اگر اس کی ڈائریکشن وولٹیج سورس کے اندر اس طرح سے ہو کہ اس کے نیگٹیو ٹرمینل کو انٹر کرے اور اس کے پاسٹیو ٹرمینل کو لیو کر رہی ہو پاسٹیو کنسیڈر کیا جائے گے وولٹیج سورس اور اسی طرح سے ریزیسٹنس کے اکراس ہمیشہ جو وولٹیج راب ہے اس کو نیگٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ دو چیزیں ہم یہاں پر اپلائی کرنے لگے ہیں یہاں پر کرنٹ کو کسی ایک ٹرمینل سے نکال کے واپس اسی ہی ٹرمینل کو بھیج دیتے ہیں تو یہ کرنٹ فلو ڈائیگرام بنے گی آپ خود سے جو بھی کرنٹ کی ڈائریکشن بنانا چاہتے ہیں جتنی بھی لوپس آپ کے پاس بن رہی ہیں ان سب کے اندر ایک کرنٹ فلو کرا دیں یہاں پر کلاک وائز ڈائریکشن کے اندر دونوں روزڈ پات کے اندر کرنٹ کو فلو کرائے گیا ایسے بولٹیج کے لیے جو کہ پازٹیو سے کرنٹ انٹر ہو رہا ہوں اور نیگٹیو کو لیب کر رہا ہوں اس کو ہم لیں گے پازٹیو اور باقی جتنی ریزسٹنس کے اکراس بولٹیج ڈائب ہوگا وہ ہم نے بیٹا کیا لینا ہے وہ نیگٹیو لینا ہے یہاں آپ کے پاس دو کلوزڈ پات بن جاتے ہیں اور دونوں کلوزڈ پات کے اندر دیکھیں کلاک وائز یہاں پر کلاک وائز کرنٹ کو فلو کرائے گیا آپ کو ایک ڈائریکشن کے اندر کرنٹ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم نے چونکہ آوٹپٹ وولٹیج کی بات کرنی ہے ہم اس سیکنڈ لوب کو دیکھیں گے سیکنڈ لوب کے لیے دیکھیں وی سی سی کے لیے کرنٹ جو آپ نے اس پورے سرکٹ میں گھمایا ہے وہ پازٹیو میں انٹر کر رہا ہے اور نیگٹیو کو لیب کر رہا ہے تو ایسے وولٹیج ڈراب کو بیٹا کیا لیا جائے گا پازٹیو لیا جاتا ہے جبکہ ریزیسٹنس کے اکراس جو بھی وولٹیج ڈراب ہو رہا ہے وہ بھی نیگٹیو لین ہے اور جو یہاں بیس کولیکٹر جنکشن پر جو وولٹیج ڈراب ہو رہا گا بیٹا وہ بھی نیگٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو سم آف آل دی وولٹیج چینجز فارہ کلوزڈ پاتھ اس ایکول ٹو زیرو اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن آف کے ویل وی سی سی پازٹیو تھا ریزیسٹنس کے اکراس جب وولٹیج ڈراب ہوگا اکثر بچوں کو غلطی ہوتی ہے وہ یہاں ریزیسٹنس لکھنے کی کوشش کرتے ہیں وی برابر ہے آئی آر اوہ حملہ اب ہی ہم نے کہا اب یہاں سے وولٹیج ڈراب جو ریزیسٹنس آر سی کے اکراس ہوگا وہ آئی سی آر سی کے برابر ہوگا نیگٹیو کیوں ہیں کیونکہ تمام تر ریزیسٹنس کے اکراس ہم نے وولٹیج ڈراب نیگٹیو لینا ہے اب کولیکٹر ایمیٹر جنگشن کے پر جب وولٹیج ڈراب ہوگا وہ بھی بیٹا نیگٹیو لیا جائے گا کیونکہ ریزیسٹنس کی وجہ سے ہوگا تو اسی لئے انٹرنل ریزیسٹنس کی وجہ سے وہاں پر جب وولٹیج ڈراب ہو رہا ہے وہ ہم نے آلریڈی نیگٹیو لینا ہے ان کا سم زیرو کے برابر ہو جائے گا اب وی سی سی جو نیگٹیو ٹرمز ہیں وی سی ای بیٹا ہمارے پاس کیا ہے کولیکٹر ایمیٹر وولٹیج جسے ہم آوٹپٹ وولٹیج کہہ رہے تھے تو آوٹپٹ وولٹیج کو وی ناٹ سے بھی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اٹس اوکے آپ وی ناٹ لگا دیں آوٹ کے لیے اوہ ایزا سبسکرپٹ یہاں پر استعمال کی جاتی ہے وی سی سی مائنس آئی سی آر سی آر سی کو ویسے رہنے دیں آئی سی کی ویلے ہم نے یہاں سے کلکولیٹ کی تھی بیٹا وی بی ای ڈیوائیڈ بائی آر آئی ای اس کی ویلے کو یہاں ریپریز کر دیں اسے مساوات نمبر ون کا نام دے دیں یہ تو ساری کنفیگریشن اس وقت تھی جب ہم نے کسی قسم کا انپوٹ یہاں پروائیڈ ہی نہیں کیا ہے انپوٹ ٹرمینل کے پر یہ جسٹ اپنی ہی فارمیشن کے اوپر ایک ٹرانزیسٹر کام کر رہا ہے کہ جب ایک ٹرانزیسٹر بن جاتا ہے جب اس کی بائی سنگ کر لی جاتی ہے تو اس بائی سنگ کے دوران ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اب اگر اس کے انپوٹ ٹرمینل کے اوپر ہم یہاں سے وولٹیج اپلائے کر دیں here is آر بی کے اکراس انپوٹ پروائیڈ کی جاتی ہے تو اگر اس انپوٹ وولٹیج کو وی بی ای کنسیڈر کر لیا جائے اور آر سی کے اکراس ہمیں آؤٹپوٹ وولٹیج ملتا ہے اور آؤٹپوٹ وولٹیج کو وی سی ای کنسیڈر کر لیا جائے تو باقی کنفیگریشن وہی ہے اب بھی ہمارے پاس اس کی فنکشننگ کیسے ہوگی بیٹا ظاہری سی بات ہے ہم نے اپنی طرف سے کچھ انپوٹ وولٹیج دیا ہے لیٹسے فرض کر لیتے ہیں ایک سمال سا وولٹیج ہے ڈل وی این جو اپلائی کیا گیا ہے انپوٹ ٹرمینل کے اوپر اب اس انپوٹ وولٹیج کے اپلیکیشن کی وجہ سے ہوگا پورے ٹرانزیسٹر کے لیے یہاں پر غور کر لیتے ہیں پہلی تو بات جو انپوٹ وولٹیج آرہا تھا یہاں سے ایمیٹر اور بیس جنگشن کے اوپر ایمیٹر بیس جنگشن کے اوپر وولٹیج وی بی ای تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ کے اندر بڑھ جائے گا اور وہ کتنا کچھ بڑھے گا اس میں یہ وی آئی ان یعنی کہ انپوٹ وولٹیج اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا دوسرا اگر یہ بیس ایمیٹر وولٹیج بڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ آگے بیس کے کرنٹ کو بڑھا دے گا تو بیس کا کرنٹ پہلے آ رہا تھا آئی بی لیکن اب جب آپ نے انپوٹ سمال سی اس کے اوپر اپلائی کر دی ہے یہ بڑھ گیا ہے آئی بی پلس ڈیل آئی بی کے بیس سے آگے سارے کے جتنے میجاریٹی چارج کریئرز ہیں وہ آگے کولیکٹر کے اوپر کولیکٹ آؤٹ کر لیا جائیں گے تو کولیکٹر کا کرنٹ بھی بڑھ جائے گا پہلے کولیکٹر کا کرنٹ تھا بیٹا آئی سی اب یہ آئی سی پلس ڈیل آئی سی اس کے اندر کوئی سمال سی چینج آگئی ہے انکریز ہو گیا ہے کچھ حد تک یہ کولیکٹر کرنٹ اس کے بعد اگر کولیکٹر کرنٹ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب آئوٹ پوٹ وولٹیج بھی بڑھ رہی ہوگی کتنے آمار تک تو پہلے تھی بیٹا وی ناٹ اب ہو جائے گی وی ناٹ پلس ڈیل وی ناٹ اب یہاں سے یہ ساری ویلیوز ریپلیس کرنے اس ایکویشن کے اندر جب ہم نے سمال سا آؤٹ پوٹ وولٹیج اپلائی کی ہے تو وی ناٹ بدل گیا ہے وی ناٹ پلس ڈیلٹا وی ناٹ وی سی سی ویسے رہ جائے گا بیٹا مائنس بیٹا اور وی بی ای بدلہ ہے ہمارے پاس وی بی ای پلس ڈیل وی آئی این ڈیوائیڈ بائی آر آئی ای انٹرنل ریزیسٹنس ویسے اور آر سی کولیکٹر ریزیسٹنس اب یہاں پر اسے مساوات نمبر دو کر دیں اور اسے مساوات نمبر ایک کر دیں ان دونوں مساوات کو آپ سبٹریکٹ کر لیں ٹو میں سے ون کو سبٹریکٹ کر لیں ٹو ہے آپ کے پاس یہ اس میں سے مائنس کریں گے بیٹا اس کو تو آپ کے پاس وی ناٹ پلس ڈیل وی ناٹ یہ آل ریڈی رہے گا اور اسے مائنس وی ناٹ کر دیں گے دوسری طرف سے یہاں یہ ویلی وی سی سی کی پاسٹیو رہے گی اور یہ وی سی سی نیگٹیو ہو جائے گا یہ وی سی سی پاسٹیو ہو گیا بیٹا اور دوسرا وی سی سی یہ ہے جو نیگٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد مائنس بیٹا وی بی ای میں نے ان تمز کو دیکھیں بیٹا یہاں ملٹیپلائی بھی ہوگا اس سے ڈیوائیڈ بھی ہوگا اور رسی بھی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا مائنس کے ساتھ لکھے جائیں گے پھر یہی بیٹا اس کے ساتھ ڈیل وی ان کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگا ڈیوائیڈ بھی ہوگا رسی سے ملٹیپلائی ہوگا تو دونوں ٹرمز بیٹا نیگٹیو میں آ جائیں گے جبکہ یہ ہم نے مائنس کرنا تھا مائنس کرنا تھا تو یہ مائنس ہے مائنس کی ٹرم اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی پلس بیٹا VBえ رائے ڈیوائیڈڈ بائی ہر سی اب دیکھیں کچھ ٹرمز ہمارے پاس Cancel Out ہوجاتی ہیں VCC پلس میں ہے اور VCC锡 مائی ہے Cancel Out ہوجائیں گے ٹھیک بٹا اور بیٹا کی کوئی ایک value VB Eh 간 אסあ رائے اور رسی سے یہ دولوں میں Cancel Out ہوجائیں گے آن سے V0 V0 سے Cancel ہوجائے گا باقی ریمیننگ ٹرمز کیا ہیں delivering v0 is equal to minus beta ڈیل وی این ڈیوائیڈڈ بائی آر آئی ای اور آر سی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے بیٹا ہیئر اس آپ اس سے ڈیل وی آئی این کو ملٹیپلائی کر لیں ڈیل وی ناٹ کے نیچے تو ڈیل وی ناٹ اس ایکل ٹو ڈیل وی این یہاں مائنس بیٹا ویسے رہ جائے گا آر سی ڈیوائیڈ بائی آر آئی ای یہ ریلیشن ہمارے پاس بن جائے گا اوٹپٹ وولٹیج اور انپٹ وولٹیج کے درمیان میں ریشو یہ کہلاتی ہے بیٹا وولٹیج گین آف این ایمپلی فائر ٹھیک ہے وولٹیج گین آف این ایمپلی فائر جسے اے سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے یہ برابر ہے مائنس بیٹا آر سی ڈیوائیڈ بائی آر آئی ای یہ ریلیشن بیٹا یاد رکھے گا انہیں ہم آگے نمیریکل ویلیوز کے اندر استعمال کریں گے تو اس وولٹیج گین کی ہنڈرڈز کے اندر ویلیو ہوتی ہے ایک ایمپلی فائر کے لئے یہاں پر غور کر لیں کہ یہ وولٹیج بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ایسا ڈیوائیس جو کہ کرنٹ یا وولٹیج جو انپٹ کے طور پر دیا جارہا ہوگا اس کی ویلیو کو بڑھا کے اس کو ایمپلی فائر کر کے ہمیں دیتا ہے ایسے ڈیوائیس کو بیٹا ایمپلی فائر کہا جاتا ہے اور ہم یہ چیز چیک کر رہے ہیں ہم نے چونکہ ٹرانزیسٹر استعمال کیا تھا اور ٹرانزیسٹر ہی ہمیں آنے والے انپٹ وولٹیج یا پھر انپٹ کرنٹ کو ایمپلی فائر کر کے دے رہا ہے تو یہ تھی بیٹا آج ٹرانزیسٹر کے ایمپلیکیشن بہت آسان ہے لانگ قویسٹن ہے موسٹ ایمپورٹن لانگ قویسٹن ہے ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں ملیں گے اجازت دیدے اللہ حافظ